ہمارے پاس آکشن کی جیپیں ہیں اور بیٹری رکھیں سلب ہمارے آپ فس سلب کے اوپر گھری سچارٹ ہوگی آپ چلا کے لے کے جا سکتے ہیں ہمارے پاس آکشن کی گھاری ہیں فریم وغیرہ ہر چیز اریجنل ہوتی ہے جس کی گورنمنٹ را میں لیٹر ایشیو کرتی ہیں ہم اسی ٹیم کسٹمر کو اپلائی کریں گے اس کی یہ چیز ہے اس کی یہ چیز ہے جس طرح اب یہ میرے پاس گھاری کری ہے اس کے ٹوکن لائف ٹیم ہے ہمیں گورنمنٹ رنے بولا ہے لائف ٹیم ٹوکن ہے تو ہم لائف ٹیم آپ کو بتائیں گے بوک لیٹر ہر چیز جینمن ہوتی ہے ہمارے لاہور سے لاہور میں ہم سب سے پرانے جیپوں کا کاروبار میں ہم سب سے فرسٹ ہیں الحمدللہ آپ جہاں سے مرضی مغل جیو والوں کا پوچھ سکتے ہیں آپ کو آپ کو ریفرنس بھی دیں گے مغل جیو والوں کا کس طرح ویار ہے یا کس طرح ہم چلتے ہیں لوگوں کے ساتھ السلام علیکم آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل بزنس پائنٹ میں ہوں زبیر آوان نیلامی کی جیپوں کی بڑی اعلی قسم کی انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں اس سائیڈ پر جیپوں کا ڈھیر لگا ہوئے ہیں پوٹوہار ہیں اور دیگر جیپیں یہاں پہ کھڑی ہیں جن کی قیمت بھی سستی ہے اب یہ مارڈل کون کون سے ہیں قیمتوں کا تو پھر آپ فون نمبر پر رابطہ کر کے پوچھئے گا کہاں سے یہ خریدی گئی ہیں اب کہاں پہ فروکت ہو رہی ہیں یہ ساری معلومات دینی ہے ہم نے آپ کو آج کیسے ویڈیو میں تو ویڈیو میں میرا ساتھ دیں گے افضال بھائی افضال بھائی سے ہم ساری انفرمیشن لیں گے سر بہت شکریہ آپ کا کتنے ٹائم سے ساری جیپوں کا یہ بزنس کا ماشاءاللہ کافی ٹیم سے ہمارا بزنس چل رہی ہے ہمارے والی صاحب کے ٹیم پر چلا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے افضال بھائی بسم اللہ پڑھتے ہیں اس جیپ سے یہ کون سی جیپ ہے کیا موڈل ہے یہ سزوکی پوٹوار لاہور نمبر ہے اس کے بعد یہ 97 موڈل ہے لائف ٹیم ٹوکن ہے اس کے اس چارٹ گا رہی ہیں یہ میرے پاس تقریباً الحمدللہ جنسی ہیں ساری سچارٹ گھڑی ہیں جتنی بھی گھڑی ہیں پہلی چابی پہ سٹارٹ انشاءاللہ انشاءاللہ پہلی چابی پر گھڑی ہیں سچارٹ ہیں آگے چلتے ہیں سر یہ یہ بھی پوٹوار جی یہ بھی پوٹوار ہے اس کا رہیمی آرخان کا نمبر ہے سوری راجنپور کا نمبر ہے اس کا یہ یہ بھی گھڑی سچارٹ ہے یہ 95 موڈل میں ہے یہ بھی 95 میں ہے اس کے ساتھ والی بھی 95 میں ہے یہ بھی نائنٹی فائی موڈل میں ہے یہ بھی نائنٹی فائی میں ہے ہمارے پاس یہ بھی سچارٹ ہے ہاں یہ بھی سچارٹ ہے ایک دو تین یہ تینوں گھڑی ہیں سچارٹ ہیں پوٹوار اور تقریباً ہمارے پاس جتنی کریں ہیں تقریباً آل ریڈی سچارٹ ہے یہ نلامی کی گھڑی ہیں ہاں یہ مارے پاس آکشن کی گھڑی ہیں گورنمنٹ آکشن سے ہم پرچیز کرتے ہیں اور پرائیویٹ ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں یہ کون سے میک میں میں ان کی آکشن کی گئی ہے جہاں سے آپ نے خرید یہ مطلب میک میں ہے جس میں سے ہماری گھڑی ہیں آکشن میں سے ہم پرچیز کرتے ہیں کچھ ہوتی ہیں پولیس کی آکشن ہوتی ہے آرمی کی ہے ادھر ادھر میک میں سے لوگ آرمی آکشن کی بھی گاڑیاں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں خاص کاریاسی جیپیں یا پھر جنہوں نے موڈیفیکیشن وغیرہ کروانی ہو تو آہ وہ والی بھی ہیں آپ کے پاس جیپ بالکل ہیں میرے پاس ناظرین کو ذرا وہ بھی دیکھائیں تاکہ انہیں ایک ایک چیز کا پتہ چلے اور وہ کافی حد تک کلیر ہو جائیں کہ یہاں پہ جیپوں کی نلامی کی جیپوں کی کتنی بڑی ورائیٹی ہے یہ یہ بڑی پیاری گاڑی کھڑی ہے یہ لینڈ روبر ہے گاری یہ بھی گورنمنٹ آکشن سے لی ہوئی ہیں ہم نے اس کے ساتھ وہ لینڈ کلوزر ہے یہ جنسی آرمی آکشن کی ہے میرے پاس یہ آپ چیک کریں یہ آرمی آکشن سے انہوں نے گاڑی لی ہے یہ گون سا موڈل ہے یہ ایٹی فور موڈل ہے ٹیوٹرہ لینڈ کلوزر ہے پڈرول انجن میں اپنا انجن ہے اس کا یہ بھی سٹارٹ ہے ہاں جی اس میں بھی یہ بھی گاری سٹارٹ ہے بیٹری رکھیں چھوٹے موٹر جنسے کام کروانے پڑتے ہمیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جنسی ہیں ایک گورنمنٹ آکشن کی تو ایسی گاری ہیں جنسی جس کے اوپر گورنمنٹ بھی چیلنج نہیں کر سکتا کہنا میں جی ڈاکومنٹس میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے کلیر 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 کسی کی ضمقہ کوئی ان میں ایشو نہیں ہو الحمدللہ ہمارے ڈاکومنٹس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا سر گاڑی بہترین کرڈیشن لگ رہی ہے سٹارٹ بھی پہلی چابی پہ ہوتی ہے ان میں چھوٹے چھوٹے نوکس کیا ہوتے ہیں مرلہ جو بندہ خرید لے تو انہیں دور کروانا پڑے کچھ ہوتے ہیں نوکسی اس طرح ہوتے ہیں کئی میں چھوٹے چھوٹے کام میکینیکل کام زیادہ ہوتے ہیں بریکوں کے ہوتے ہیں ٹیوننگ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو عام عام نارمل کام ہوتے ہیں وہ تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو کروانے ہی پڑتے ہیں چاہے آپ گاڑی کہیں سے بھی لے لیں کوئی بھی گاڑی لے لیں افضال بھائی اب کوئی بندہ یہ بزنس کرنا چاہے تو کیسا کاروبار ہے یہ اچھا بزنس تو ساڑے اچھی ہیں سر دیکھیں ہر انسان نے اپنے افکورس کے حساب سے اپنی جیب کے حساب سے کاروبار کرتے ہیں ہم آپ کو کہیں گے جی آپ کال نے نفع نقصان کاروبار کے ساتھ ہے لیکن اس میں پروفٹ ٹھیک آتا ہے الحمدللہ پروفٹ رب رزق دے دیتا ہے تو مل جاتا ہے اگر نہیں دیتا تو نقصان تو ہوتا ہے میں اگر یہ والی گاڑی لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر فرض کریں میں چار لاکھ ہی لیتا ہوں یا پھر پانچ لاکھ ہی لیتا ہوں تو میں آگے اس کو جب سیل کرتا ہوں تو میں اتنی امید رکھوں کہ مجھے کوئی لاکھ دو لاکھ بچ جائے الحمدللہ کیوں نہیں بچتے ہر آدمی کو بچتے ہیں اب مرپس جس طرح یہ گاری کھڑی ہے اب ہم اس طرح بھی سیل کریں ہمیں پانچ داسی ہیں بیس دار پہ ہمیں بچ جائے گا بس اس کے علاوہ یہ ہے جس آدمی نے اس کو کنڈیشن اچھی بنا کے جنس آدمی سیل کرتا ہے اس کو رب رزق بھی زیادہ دیتا ہے وہ سابہ آجاتا ہے جتنا ہم گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھ ہو ایک ڈالا کھڑا ہے اس سائیڈ یہ پولیس آکشن کا ہے میرے پاس یہ کون سا موڈل ہے یہ دو دار پانچ موڈل ہے سرگوڈے کا نمبر میں ہے کون سی کمپنی ہے یہ ٹیوٹا ہائی لیکس ہے یہ بھی سٹارٹ ہے نہیں یہ سٹارٹ نہیں ہے یہ نہیں سٹارٹ یہ خرید لیتا ہے تو اسے کیا کیا کام کروانا پڑے اس کا میکینکل کا کام ہے باقی باڈی وائز جن سے وہ تو ٹھیک ہے باقی جس طرح تیاری ہوگی اس طرح ہوگی یہ تو مجھے دیکھنے میں بلکو نئی لگ رہی ہیں کچھ آپ کے پاس پرانی جی پی بھی ٹوٹل کھڑیاں جیسے کبار کا ہوتا ہے یا فلی ان کا کیا کرتے ہیں یہ بھی سیل آؤٹ ہے ہمارے پاس میرے پاس وہ سی جے فائیف ویلیز کھڑی ہے پوٹھوار کھڑی ہے جنس آدمی کہتے ہیں ہم نے موڈیفائی کرنی ہے سمورائی ڈالنی ہے پوٹھوار کے اوپر وہ فریم آپ سے لے لیں ہاں وہ میرے پاس فریم بھی ہیں میرے سے پرچیس کریں جا کے اپنی مرضی کی اوپر گاڑی اس کے اوپر چینجنگ کر سکتے ہیں آپ اچھا افضال بھائی ہم نے ساری انفرمیشن دے دی لوگوں کو اب آپ اپنا ایڈریس بھی بتا دیں اگر کوئی یہ گاڑیاں خریدنا چاہے تو وہ کہاں پہ آئے ہمارا ایڈریس ہے یہ تاج کمپنی چونک ہے تاج کمپنی چونک سے آپ سگیاں پھول والی سہر پر پھول منڈی والی سہر پر فلائی اوپر تھے آپ جس چاہم نیچے اتر رہتے ہیں تقریباً پانچ گاز بھی نہیں آگے جائیں آپ کی لیفٹ سہر پر مغل جیپ ہاؤس ہے مطلب آپ فلائی اوور کے اوپر ہی ہوں گے تو لیفٹ سائیڈ پر آپ کو مغل جیپ ہاؤس کا یہ جیپیں بھی کھڑی نظر آ جائیں گے اور جو بینر وغیرہ لگے ہو گیا وہ بھی نظر آ جائیں گے نمبر کوئی بتا دیں جس پہ لوگ آپ سے تصویریں منگوا لیں آپ کو آرڈر کر سکیں جی آپ میرا نمبر لکھ لیں 0302 400 پورا 74 افضال نام ہے میرا 0302 400 پورا 94 افضال نام ہے میرا یہ افضال بھائی کا نمبر ہے آپ میں سے اگر کوئی یہ جیپے خریدنا چاہے ان کے متعلق کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہے ان سے رابطہ کرنا چاہے وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی آپ کو معلومات دی جا سکے وہ دے دیں مزید قیمتوں کا وہ یہی آپ کو فون کے اوپر بتائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ